سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو دوستوں ای ہندی اردو شینل میں آپ سبھی کا سوابت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے ہا لاؤں اگر آپ کے پاس ڈل لائپ ٹوپ ہے ڈل لائپ ٹوپ میں آپ کا مایکرو فون جو ہے دوستوں ورک نہیں کر رہا ہے تو اس پرابلم وہ کیسے فکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ کے پاس آپ کے ڈل لائپ ٹوپ میں ڈل کا جو آئیڈو جو اپلیکیشن رہتا ہے ڈرائیور رہتا ہے اگر آپ کے پاس وہ بھی مس ہے تو اس کو کیسے گٹ بیک کرتے ہیں یہ سب سارے چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے بتانے ہا لاؤں تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لاس تک کیر فولی واش کیجئے ایک بھی اوپشن ایک بھی میتھرٹ جو ہے دوستوں دوستوں مت مس کیجئے اگر آپ کے ڈل لائپ ٹوپ میں میکرو فون جو ہے ورک نہیں کر رہا ہے آپ جیسے کہ میں وینڈوز 11 ڈیوز کر رہا ہوں اسی طرح سے اگر آپ کوئی دوسرا وینڈوز پیسی ڈیوز کر رہا ہے یہ ٹین یا پھر وینڈوز سیون تو یہ کچھ سیٹنگز ہیں سب سے پہلے آپ کو جو ہے دوستوں یہ چیک کر لینا ہے تو اس کے لئے دوستوں سب سے پہلے آپ کو جو ہے آپ کا جو وائلیوم کا جو آئیکن رہتا ہے آپ کے ڈاکس بار پہ اس پہ رائٹ کلک کر کے سانٹ سیٹنگز کو جو ہے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی وینڈوز 11 ڈیوز کر رہا ہوں دوسوں دوسرے وینڈوز 10 یا پھر وینڈوز 8 میں کچھ ڈیفرینٹ سیٹنگز رہتی ہیں آل موسٹ سیمی سیٹنگز رہتی ہیں صرف آپشن جو دوسوں الگ الگ جگے پہ آپ کو جو ہے دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے تو دوسDEN آپ جو ہے نیچے absolument کال کیجے اور مور سونٹ سیٹنگز کا آپ کو آپ کو آپ کو ملے گا اس پہ کلک کی جائے ٹھیک ہے اور اس کے بالا آپ کو جائنا ہے ریکارڈنگ ڈیوائس میں اور مایک رو فون جو ہے اس پہ آپ کو جو ہے ڈبل pee کٹرگ کر کے اوپن کر لینا ہے اور اس کے والا آپ کو جائنا ہے دوسPD دوسروں listenyi ڈیوزن والا تو ٹائب ہے وہاں پر آپ کو جایا اور یہاں پہ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگز ہے دوسٹوں یہی آپ کو جو ہے سیٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں سیم یہی سیٹنگ آپ کو جو ہے یہاں پہ رکھ لینا ہے اور آپ کو لیول میں جانا ہے لیول والے ٹیب میں اور یہاں پہ بھی اس کی ہو سکتا ہے جو مائکرو فون کی جو وائلیوم ہے کم ہو جائے گی تو اس کو بھی یہاں سے آپ جو ہے سہی کر لیجئے اگر کم ہے تو آپ اس کو جو ہے یہاں سے انگریز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے ایڈوانس واجہ ٹائب میں اس طریقے سے اور یہاں پہ بھی آپ کو جو دوسروں سیم اسی طریقے سے ایسی جو ہے سیڈنگز آپ کو یہاں پہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپلائی پہ کلک کیجئے اور اکے بھی کلک کیجئے آپ اس کو جو ہے کلوز کر سکتے ہیں کلوز کرنے کے بعد چیک کیجئے آپ کا جو مائکرو فون ہے صحیح سے ورک کر رہا ہے یا نئے ان کے اس سے بھی اگر آپ کا مائکرو فون ورک نہیں کر رہا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کے ڈیل لیپ ٹاپ میں کنٹرول پینل آپ کو اوپن کرنا ہے کنٹرول پینل اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو view by category میں جانا ہے اور اس کو extend کرنا ہے یا large یا پھر small icon سے آپ کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو جو ہے دوستو چیک کرنا ہے آپ کے جو ڈیل کا جو ideal application رہتا ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں installed ہے یا نہیں وہ آپ کو جو ہے دوستو یہاں پہ چیک کر لینا ہے اگر نہیں ہے تو اس کو کیسے restore کرتے ہیں میں آپ کو جو ہے بتانے والا ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو کوئی بھی ایک web browser آپ کے pc میں open کر لینا ہے open کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو simple سے search کرنا ہے google میں ڈیل ڈیو ڈرائیور اس طریقے سے آپ کو search کرنا ہے اس کے بعد جو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں driver and download ڈیل تو یہ جو website official website ڈیل کی یہ آپ کو جو دوستو open کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ open کریں گے آپ کا جو بھی ڈیل کا جو لیپ ٹاپ رہتا ہے وہ وہ یہاں پہ automatically ڈیڈٹ کرے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں which product can we help you تو یہی میرا لیپ ٹاپ ہے دوستو جس اس پہ آپ کو جو دوستو کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو جو دوستو ڈرائیورس ڈڈ ڈاؤن لوڈ ڈالی ٹیپ میں جانا ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو option میں لے گا find ڈرائیورس کا اس کو جو ہے open کیجئے open کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا interface دکھائے دے گا اب یہاں پہ آپ کو دوستو کچھ زیادہ سیٹنگز بگرہ کرنا نہیں ہے اب آپ کو یہاں پہ جو دوستو category کو extend کرنا ہے اور ڈیو میں جانا ہے جو بھی آپ کے ڈیو کے ڈرائیورس رہتے ہیں دوستو وہ یہاں پہ آپ کو شو کریں گے جس اس کو select کیجئے اور جو ہے یہاں پہ اس کو جو دوستو ڈاؤن لوڈ selected پہ click کیجئے یہاں پہ جو ہے دوستو آپ کے ڈیو کے جو ڈرائیور ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے ڈاؤن لوڈ ہو نیک بعد آپ کو جو ہے اس کو install کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو میں اس کو already installed کیا ہوں پھر سے آپ کو category میں ہی آنا ہے اور اب یہاں پہ آپ کو جو دوستو آپ کے ڈیو کا جو ڈیو میسنگ تھے آپ کے جو لیپ ٹاپ میں اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو بائیوز جو دوستو یہ پہ آپ کو install کرنا پڑے گا تو جس اس کو select کیجئے اور یہاں پہ اس کو check کیجئے اور اس کے بات جو دوستو ڈاؤن لوڈ selected پہ click کیجئے اور ڈاؤن لوڈ کیجئے that's it ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد دوستو اس کو جو ہے آپ کو install بھی کرنا پڑے گا تو install کرتے سمجھ دوستو several time آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے restart ہوتے رہے گا just اس کو disturb مت کیجئے جیسے installation process complete ہو جائے گا دوستو آپ کا جو laptop ہے on ہو جائے گا اس کے بعد 100% آپ کا جو microphone رہتا دوستو آپ کے لیپ ٹاپ میں work کرے گا تو یہی ہے اس کا easy اور final solution اور آپ اپنے control panel میں بھی جا کے check کر سکتے ہیں آپ کا جو ڈل کا جو ڈیو جو missing تھا دوستو ہوں یہاں پہ آپ بھی آپ کو جو دوستو شو کرے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے microphone کو بھی fix کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ڈل کا جو ڈیو کے جو ڈرائیوار missing تھے آپ کے laptop سے اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے دوستو restore بھی کر سکتے ہیں تو بس دوستو زیادہ کچھ ہے نیس ویڈیو میں بتانے کے لئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو helpful لگی یا نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کے بھی نام جائیے دوستو ملتے ہیں اسی طرح کے اور بھی interesting ویڈیوز کے ساتھ thank you very much موسیقی